بابلو اے گریب بچہ تھا اس کے امی ابو دونوں مزدور تھے وہ روز کی مزدوری کر کے ہی اپنا پیٹ پالتے تھے بابلو کے دوست کے گھر میں ایک فریج تھا جسے دیکھ کر وہ بہت دکھی ہو جاتا تھا کیونکہ اس کے دوست سبھی بہت کھاتے پیتے تھے لیکن وہ بہت گریب بچہ تھا بابلو یہ دیکھو میرے چچا نے ہمیں نیا فریج بیجا ہے اس میں تھنڈا پانی ہے تھنڈی آئس کریم اور بہت سی تھنڈی تھنڈی چیزیں ہیں میرے ابا ابھی تھنڈی آئس کریم لے کے آئے ہیں میں نے وہ اس میں رکھی ہوئی ہے تھوڑی دیر تک کھاؤں گا بہت ہی مزہ آتا ہے تھنڈی تھنڈی چیزیں کھانے میں اچھا راجو کیا میں تمہارے فریج کو ایک بار ہاتھ لگا سکتا ہوں نہیں نہیں بابلو تمہارے ہاتھ لگانے سے میرا فریج خراب ہو جائے گا میری امی ابو مجھے ماریں گے مجھے بہت ڈھانٹیں گے بابلو اداسہ مو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے اممہ جی ہمارے سب دوستوں کے گھر میں فریج ہے مجھے بھی فریج لینا ہے بیٹا ہم تو بہت غریب ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم فریج لے سکیں بابلو تمہیں تو پتا ہے نا تمہاری ماں اور میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی محنت کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اچھا کھا سکیں تو یہ فریج تو بہت زیادہ مہنگا ہے ہم یہ فریج نہیں لے پائیں گے یوں کہتے کہتے اس کی امی ابو اداس ہو جاتے ہیں اچھا میں فریج نہیں لوں گا لیکن آپ اداس تو نہ ہو نا مجھے نہیں چاہیے فریج بابلو نے اپنی امی ابو کو کہہ تو دیا تھا لیکن ابھی بھی اس کا دھیان فریج میں ہی تھا اگلے دن بابلو اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنٹ میں کرکٹ کھل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گین دور چلی جاتی ہے یہ کیا ہو گیا گین تو پیچھے چلی گئی ہے بابلو تم نے ہی پھینکی ہے اب تم ہی لے کے آوگے یہ گین پر یہاں سے گین کیسے لے کے آئیں گے ہم یہاں تو جانا منہ ہے میری امی کہتی ہے یہاں بودھ اور چڑیلے رہتی ہیں ہمیں کیا اب بابلو ہی گین لے کے آئے گا اسی نہیں گین پھینکی ہے اچھا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں لیکن تم لوگ باہر تو کھڑے ہو جاؤ گے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں تم جا کے اندر سے گین لے آؤ بابلو گبراتے ہوئے اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے پر تب ہی اسے کسی کے آواز آتی ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ہائی اللہ یہ تو کوئی پرانا فریج ہے اس میں سے آواز کیسے آ رہی ہے کوئی ہے کوئی ہے یہاں بچاؤ مجھے مجھے باہر نکالو میری مدد کرو بابلو جلدی آ جاؤ تم اندر ہی رہ گئے ہو جلدی آو برنا ہم وہاں سے چلے جائیں گے آ رہا ہوں آ رہا ہوں جانا مت اب بابلو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر واپس تو آ جاتا ہے لیکن اس کا دھیان ابھی بھی وہی ہوتا ہے جس گھر میں پرانا فریج پڑا تھا اگلے دن صبح وہ اپنے امی ابو سے بولا امہ ابا جب میں کل اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا نا میری گین پیچھے مکان میں چلی گئی تھی وہ اپنے امی ابو کو کل والا سارا واقعہ سنا دیتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی فریج ہوگا مجھے تو اس کی کوئی غلط پہمی لگ رہی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا پتہ نہیں شاید اس نے سچ میں دیکھا ہو اسی لئے یہ تو بتا رہا ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں جا کے دیکھنا چاہئے پھر ہی ہمیں ساری سچائی پتہ چلے گی کیا پتہ سچ میں کسی کی جان خطرے میں ہے اور ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر دیکھ لینا چاہئے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم چلو ببلو بیٹا بتاؤ ہمیں کہاں دیکھا تم نے وہ فریج ببلو کے امی ابو ببلو کے ساتھ اس گھر میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک پرانا فریج پڑا ہے وہ ابھی وہاں کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ وہاں سے دوبارہ آوازیں آنے لگتی ہیں کوئی ہے یہاں نکالو مجھے میں یہاں پھس گیا نکالو مجھے پاہے نکالو میری کوئی مدد کرو ارے آواز تو سچ میں یہاں ہی فریج سے آ رہی ہے یہ تو بند ہے کیسے کھولے اب ہم اسے ابو جی ہم اس فریج کی چابی دونتے ہیں کیا پتہ یہیں کہیں پڑی ہو ہاں ہو سکتا ہے چلو آؤ ڈونتے ہیں وہ دونوں بیٹا اور باپ چابی ڈوننے لگ جاتے ہیں اچانک ببلو کی نظر ایک چابی پر پڑتی ہے ابو جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں چابی ہے ادھر ہاں مجھے لگتا ہے یہی فریج کی چابی ہے چلو تم پیچھے ہٹ جاؤ میں فریج کھول کے دیکھتا ہوں جیسے ہی فریج کھلا فریج میں سے ایک جین باہر آیا شکریہ مجھے باہر نکالنے کا آج سے میں ازاد ہوں کتے عرصے بعد میں آج فریج سے باہر نکلا ہوں آپ کون ہے انکل میرا نام مست کلندر ہے میں ایک جین ہوں بیٹے پر آپ اس فریج میں کیسے قیاد ہوئے یہ جو پرانا گھر تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا یہاں پہ لوگ رہتے تھے وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس پرانے فریج کو بھی چھوڑ کر چلے گئے میں آرام سے اس فریج میں سوتا رہا تاکہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے لیکن جاتے ہوئے لوگوں نے یہاں سے فریج کو بند کر دیا اور دوبارہ اس گھر میں کوئی نہیں آیا میں نے بہت آوازیں دی لیکن کوئی یہاں نہیں آتا تھا کسی نے مجھے نہیں گھولا لوگوں کو لگتا تھا کہ یہاں کوئی جن بوت ہے اور آج تمہارا بہت شکریہ تم نے مجھے ازاد کر دیا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تم میں تمہیں دوں گا بیٹا تم بہت بہادر ہو مانگو جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا جن انکل کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فریج نیا فریج بن جائے اور اس میں آئس کریم پانی سب کچھ مل جائے مجھے لوگ اتنی سے بات یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آج سے یہ فریج بھرا رہے گا ساری چیزوں سے جو تمہیں پسند ہیں یہ فریج دوبارہ کھالی نہیں ہوگا یوں کہتے ہی وہ فریج ایک نئے خوبصورت فریج میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ببلو اور اس کے امی ابو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ فریج کو لے کر گھر آ جاتے ہیں وہ فریج ترہ ترہ کی چیزوں سے بڑا پڑا ہوتا ہے پینے کے لئے تھنڈا پانی اور جوس کےک پیسٹری پھل سبزیاں ہر طرح کی چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں ابو جی دیکھا آپ نے یہ فریج تو بہت بھرا ہوا ہے اس میں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دکان کھول لیں اس فریج میں جتنے بھی چیزیں ہیں آپ اسے بیچ کر کمائی کریں ہمارا ببلو تو بہت بڑا ہو گیا ہے اور بہت سمجھدار ہو گیا ہے ہم ایسا ہی کریں گے ایک کرائے پہ دکان لے لیں گے اور اس دکان سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے اپنا کرائیا بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا تمہیں پڑھائی بھی کرنی ہے وہ بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہے اممہ اب تو آپ پکر ہی نہ کریں میں فریج میں رکھی ہوئی تازہ تازہ سبزیاں پھل دودھ کھا کر خوب پڑھوں گا اور بہت اچھے نمبر لوں گا ببلو کے امی ابو یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے مل کر ایک دکان کھول لی اور مزدوری کا کام چھوڑ دیا وہ دونوں خوب محنت کر کے وہ دکان چلانے لگے اور ساتھ ساتھ اور بھی سامان خرید کر پیشنا شروع کر دیا ان کا جادوی فریج کبھی بھی خالی نہیں ہوتا تھا آہستہ آہستہ کر کے اس جادوی فریج کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت خوشی آنے لگتی ہیں